موسیقی اس کا ترجمہ ہی ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والے ہی کو دوست بنائے لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے ہاں لیکن اگر بچاؤ کے لیے کوئی راستہ ہو آدمی دوسرے کے ساتھ بچاؤ کے لیے دوستی کر سکتا ہے ناظرین اکرام ہم بھارک دیش میں رہتے ہیں اور یہاں برادرانے وطن 80% ہے اور ہم ان کی یہاں کام کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں وہ اپنے تہوار کے نوکے پر ہم لوگ کو گفت دیتے ہیں اب مسئلہ یہ گفت کے سلسلے میں دو طریقے کی مٹھائی ہے ایک کوئی چڑھا کر کے دیتے ہیں یا پھر دکان سے خرید کے دیتے ہیں دکان سے جو خرید کے دیتے ہیں اس سلسلے میں علماء اکرام نے یہ بیان فرمایا ہم غور کریں جو چڑھا بانا چڑھایا گیا ہو تو علام ابن قیمیہ رحمہ اللہ امام محمد بن حمبر رحمہ اللہ پھر محمد بن صالح المنجد کسی کی طرف گئے ہیں کہ غیر مسلم کے تہوار کا گفت لیا جا سکتا ہے علام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء و صراط المستقیم میں یہ ذکر بھی کیا ہے آئیے میں دو اثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں مسلم بن عبی شہبہ میں رجیل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس میں حدیث نمبر ٹو فور کھری سی ون ون عائشہ رضی اللہ عنہ کے اثر ہے قابوس بن عبی زبیان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت عمل مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس نے پوچھا انہ لنا اطیار من المجوس کہ ہمارے کچھ مجوسی پڑوسی ہیں پھر اس کے بعد ان کے عیق کا دن ہوتا ہے تو ہمیں گفت دیتے ہیں تو ہم کیا کریں تو عمل مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا جو زبیہ ہو اس دن کا تو تم اس کو مت کھاؤ لیکن ان کے میوے درخت کی چیز کھا سکتے ہو یعنی گفت قبول کر سکتے ہو قابوس بن عبی زبیان پر اطراز ہے اور کلام ہے لیکن امام ترمیزی رحمہ اللہ نے قابوس بن عبی زبیان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے ترمیزی کے اندر اور وہ حسن درجے کی ہے حدیث نمبر 3199 تو یہ صحیح یہ پتا چلا کہ یہ روایت بھی صحیح ہے حسن درجے کو پہنچ رہی ہے ایک اور روایت ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے مصنف بن عبی شہبہ جل نمبر 5 صفحہ نمبر 126 حدیث نمبر 24372 فریسی طرح یہ روایت اعلام سنن میں جل نمبر 12 صفحہ نمبر 607 پر ہے علامہ زفر آحمد عثمانی تھانوی کی یہ کتاب ہے اس کے اندر ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہو کانا لہو سفکانا مجوس کے ان کے پڑوسی مجوسی لوگ تھے فکانو یہدونا لہو فن نیروز والمہرجان تو نیروز اور مہرجان کے موقع پر انہیں گفت دیتے تھے وہ اپنے گھر والوں کو وہ کہتے تھے مَاقَنَ مِن فَاقِحَتِن فَقُلُوهُ اگر وہ میوہ دے فَالْفُرُود دے تو اسے قبول کرلو وَمَاقَنَ مِن غَيْرِ ذَالِقْفُرُود دُوهُ اس کے علاوہ کر دے تو اس کو قبول نہ کرو اسے یہ پتا چلا کہ بگر چڑھائے ہو اگر کوئی گفت دے تو ہم اور آپ لے لے تو اگر نہیں لے کے تو مسئلہ بڑھ جائے گا ہم کام کر رہے ہیں پروسی ہمارے ہیں تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہم لوگو کتاب و سنت مچ اللہ کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ